اسلام علیکم مزاہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیورٹ یوٹیوب چینل ڈیشنیوز انفو امید ہے آپ دوست جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی نئی اور امیزنگ ویڈیو میں آپ تمام دوستوں کو خوش امرید کہتے ہیں جیسے کہ آپ دوستوں کی کافی ریکویسٹ آئی ہے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے کہ پاک سیٹ 38 کے یوں دو فٹ پر ڈیش کر کے دکھائیں بیسکلی یہ فیڈ کی سیٹلائٹ ہے جو بھی چلتے ہیں فیڈ کے چینل ہی چلتے ہیں اگر آپ لائن سیٹ پر دیکھیں تو آپ کو دو اس میں ایکٹیو فیڈ یا تین کبھی کبھی ایکٹیو فیڈ نظر آئیں گی اس کے علاوہ جو فریکوینسیز ہیں وہ خالی پڑی ہیں فیڈ کے لیے حویلیبل ہوتی ہیں لیکن ان پر چینل کم ہی چلتے ہیں آج آپ کو یہ لگا کے دکھاؤں گا اور بزریہ موبائل فون موبائل فون میرے پاس ہے تو میں اس موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو مکمل سیٹ اپ صرف یہ ہی نہیں آپ یہ پاک سیٹ نہیں اس کے علاوہ کوئی بھی سیٹلائٹ جو بھی آپ کی فیوریٹ ہے آپ اس موبائل کے طورتے ہوئے سیٹ کر سکتے ہیں بہ آسانی اور ہنڈرڈ پرسینٹ سگنل رسیو کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے آپ نے play store پہ چلے جانا ہے اور play store پہ آپ نے لکھنا ہے سیٹلائٹ ڈریکٹر سیٹلائٹ ڈریکٹر آر ڈری میرے پاس انسٹال ہے میں آپ کو ایک پر دکھا دیتا ہوں کون سا ہے اچھ کر سکتے ہیں سیٹلائٹ فائنڈر سیٹلائٹ ڈریکٹر سیٹلائٹ ڈریکٹر آپ لکھیں گے سیٹلائٹ ڈریکٹر آپ کو تیسرے نمبر پر یہ والا نظر آ رہا ہے میرے پاس یہ انسٹالڈ ہے نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس کو کلک کر کے آپ اوپن کر لیجئے اوپن کرنے کے بعد جب آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے موبائل کی سیٹنگ میں آ کے جو نوٹفیکشن بار ہوتا ہے اس کو نوٹفیکشن بار کہتے ہیں لکیشن اپنی اون کر دینی ہے جیسے کہ میری لکیشن اون ہے اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ کو جو موبائل ڈیٹا ہے وہ بھی اون رہنا چاہیے موبائل ڈیٹا اور لوکیشن دونوں اون ہیں اب ہم چلتے ہیں واپس جانے کے بعد دیکھیں جی اوپر آپ نے چیک لگا دینا ہے اگر آپ کا چیک نہیں لگا ہوا تو آپ نے چیک لازمی لگا دینا ہے کیونکہ یہ دیکھیں آپ کی ساری چیزیں وائٹ ہیں جیسے یہ آپ چیک لگائیں گے تو یہ گرین ہو جائیں گی مطلب ہم بالکل ٹھیک اور ایکوریٹ سیٹنگ میں پہنچ گئے ہیں اس کے بعد آپ نے جو آپ کا رائٹ ہینڈ ہے موبائل آپ لیفٹ ہینڈ میں اگر آپ نے پکڑا ہوا ہے اس طرح تو آپ نے اس کو لیفٹ سائیڈ پر سوائپ کرنا ہے اس طرح سوائپ کریں گے سیٹلائٹ آ جائے گی اب سیٹلائٹ جو بھی مطلوب آپ لگانا چاہتے ہیں اینیون کوئی بھی جو آپ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں سے سیٹلائٹ کر لینی ہے اس میں ساری سیٹلائٹ آپ کی آویلیبل ہیں جو بھی آپ لگانا چاہیں لگانے کے بعد دیکھیں جی میں نے تھرٹی ایٹ سیٹ کرنی ہے میں یہاں تھرٹی ایٹ سیٹ کر لوں گا یہ پاک سیڈ وانہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں پھر اس کو آپ نے لیفٹ سائیڈ پر سوائپ کرنا ہے اس طرح سوائپ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک اور جو ہے یہاں آ چکا ہے ڈریکٹر اور ڈریکٹر میں آپ کو تھرٹی ایٹ پوائنٹ زیرو ٹو اس پاک سیڈ وانہ لکھا وہ نظر آ رہا ہوگا اور نیچے اس کا ایرنی بیو سیکیور نظر آ رہا ہے آپ کو ایلیویشن نظر آ رہا ہے اور ایزیمیت نظر آ رہا ہے کو نشان اوپر دیا گیا ہے سکرین پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اپنے موبائل کو بائیں ہاتھ کی طرف ٹرن کریں تو میں اس کو بائیں ہاتھ کی طرف ٹرن کرتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اب ہم سیٹلائٹ پہ پہنچ گئے ہیں بعد موبائل کو زمین پہ رکھ دیں اور اس کے سامنے لوہے کی چیز نہیں رکھنی ہے اگر آپ لوہے کی چیز رکھیں گے تو پھر آپ کی کمپاس جو ہے وہ گڑ بڑ کرے گی آپ کو ڈگری جو ہے وہ صحیح نہیں بتائے گی آگے پیچھے ہو جائے گی تو آپ نے کوئی لوہے کی چیز نہیں زمین کے اوپر موبائل کو رکھیں اس کے سامنے جو ایزیمیت ہے دو سو اکتیس پوائنٹ ون اس کے اوپر آپ نے نشان لگانا ہے کیسے لگانا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں موبائل دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب ہم نے اس کے اوپر آگے لائن لگانی ہے یہ جو دائرہ ہے جو اس کے اندر فیٹ آگیا ہے جو ہماری ایزیمیت ہے دو سو اکتیس جاریہ ایک ہم اس کے اوپر پہنچ گئے ہیں تو اب ہم نے اس کے سامنے موبائل کے فرنٹ پہ لائن لگا دینی ہے جگہ آپ کی ہموار ہونی چاہیے اس طرح آپ نے ایک لمبی لائن لگا لینی ہے لائن لگانے کے بعد اب اگلے کام آپ نے کیا کرنا ہے گڈیش کے جو سنٹر ہے میں آپ کو سنٹر دکھا دیتا ہوں سنٹر سے مراد یہ جو نٹ لگا ہوا ہے آپ کا اس کے اوپر یہ والی جگہ جو ہے آپ نے اس لائن کے اوپر رکھنی ہے سنٹر والی یہ لائن کے اوپر آپ نے رکھ لی ہے بلکل برابر کر کے رکھئے گا اگر آپ آگے پیچھے کریں گے تو پھر گڑ بڑھ ہو جائے گی آپ کو تھوڑا سا رائیڈ یا لیفٹ دیش کو کرنا پڑے گا مونو بلاگ پہلے لگی تھی مونو بلاگ میں نیلن بھی ہٹا دی ہے اور جیسے میں نے دیش کو لائن پہ رکھا ہے لائن سب سے پہلے جو مین بات جہاں ہے لائن پہ جب آپ دیش رکھیں گے لائن آپ نے صیدی لگانی ہے لائن اگر آپ کی ٹیڑی ہو گئی تو پھر آپ کو دیش تھوڑا سا دائن یا بائیں کرنا پڑے گا اگر آپ لائن جیسے موبائل رکھتے ہو موبائل کے سامنے بالکل سٹیٹ لائن لگاتے ہو سٹیٹ لائن لگانے کے بعد دیش وہاں رکھو گے تو پھر آپ کو ایلی ویشن جو ہے وہ تھوڑا اوپر نیچے کرنا پڑ سکتا ہے لیکن آپ کا ایزیمیت جو ہے وہ کلیر ہوگا اب لائن آپ کی اب تھوڑی سی بیٹیڑی ہوگی تو پھر آپ کو دائن بائیں کرنا پڑے گا اگر آپ کی لائن سیدھی ہوگی تو پھر دائن بائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے دیش کو اوپر یا نیچے کرنا ہے مونو بلاگ میں نے ہٹا دیا ہے اب جو ہے میں دیش کو تھوڑا سا پیچھے سے اوپر کروں گا اور میرے سگنل آ جائیں گے سگنل میں دوسرے موبائل میں لوں گا تھوڑا سا پیچھے سے اوپر کرتا ہوں یہ دیکھیں جیسی میں نے تھوڑا سا اوپر کیا یہ دیکھیں اوپر کیا تو نیچے جو فریکوینسی لگی ہوئی ہے فریکوینسی کونسی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا مزید اوپر کر کے فکس کر دیتا ہوں تاکہ میں آپ کو اس کے سگنل وغیرہ جو ہے وہ چیک کروا سکوں یہ دیکھیں میں مزید اس کو ریفٹ لائٹ نہیں کر رہا ادھر ہی پکک کر دیتے ہیں اس کو اور اس کے بعد میں آپ کو دوسرا موبائل آپ لگاتا ہوں اور دوسرے موبائل پر شاہ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس اس کے کتنے سگنل آتے ہیں فریکوینسی کونسی لگی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا سٹرونگ فریکوینسی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں سٹرونگ فریکوینسی آپ دیکھ رہے ہیں دس نو سو ستر دس نو سو ستر ورٹیکل ایک ہزار یہ فریکوینسی ہے اور لن بی کی پوزیشن یہ یا سیٹ والی رہے ہیں بلکل یا سیٹ والی ہے اور سٹرونگ فریکوینسی کے سگنل بھی آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں یہ ایٹی ٹو پرسنٹ سگنل آپ دیکھ سکتے ہیں کسی فیڈ کے آ رہے ہیں کسی کے نہیں آ رہے ہیں تو یہ پاک سٹر کا بہت آسان طریقہ ہے لگانے کا یہ بھی آپ دیکھیں اس فیڈ کے تو بلکل ہنڈر پرسنٹ آ رہے ہیں گیا ایک سو تین بیس اکانوے اس فریکوینسی کے ورٹیکل میں آئیے اس کے سگنل بلکل فول آ رہے ہیں چینل جو آئے ہیں وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ لاہور والا آیا ہو گا ہے اور ہم ٹی وی بھی آیا ہو گا ہے یہاں پہ یہ ہم لنک ہم ٹی وی بھی آ رہا ہے آپ کے سامنے اور ہم ٹی وی کے سگنل اس وقت ایٹی پرسنٹ آ رہے ہیں ڈیش میں آپ کو پیچھے سے دکھا دیتا ہوں اور لائن بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو لائن بھی کلیر لی نظر آ رہی ہوگی لائن سیدھی لگائیے گا لائن اگر آپ سیدھی لگائیں گے پھر آپ کی ڈیش جو ہے وہ بھی سیدھی ہی آئے گی کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو اس کے بارے میں ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس سیٹنگ کے ریلیٹڈ تو آپ کو کومنٹ باکس میں میسج کر دیجئے گا کیا آپ کو ایشو آ رہا ہے اور ویڈیو اگر آپ کو کسی بھی موقع پر پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اس کے علاوہ ایک اور میرا چینل ہے زائد خان ویلوگ کے نام سے ڈسکرپشن میں لنک اویلیبل ہوگا آپ اس کو جا کے سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی اجازت دیں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ